بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمس کچنن لائیس ٹرائل اور دن کا آغاز جناب میرا ہو گیا اور سب سے پہلے تو بیڈ بیڈ ای ون ہو جائے نا تو مجھے سکون آ جاتا ہے اس کے بعد ناشتہ و ناشتہ کے بعد میری میڈیسن جی تو میڈیسن کے لیے میں نے اتنا اچھا سب ووکس بنائی ہوئے تاکہ مجھے بھولے نا کوئی دوائی اور اس کے بعد جناب آجا ساتھ میں نا مشین لگا لیتی ہوں ایک یا دو راؤں تاکہ موسم اتنا تھنڈا ہے اور اس دوران میں نا بس زیادہ کپڑے کٹھے ہو جائنا تو پھر سوکنے کے پرابلم ہوتی ہے تو آٹو مشین جب سے بس زندگی میں آئی ہے سمجھیں کہ سکون آ گیا میں تو کہتی ہوں ایسی چیزیں جنہوں نے بنائی ہیں نا جنت ہی ہے بھئی وہ اتنا سکون اور اتنی سہولتیں خواتین کو ہو گئی ہیں بس کپڑے ڈالے آٹھ سے دس پوکٹس وغیرہ اچھے سے چیک کر کے ڈالتی ہوں اس کے بعد صرف آپ ڈیریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور باکس میں بھی اور صرف میں صوفی کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اپنی پروڈیکٹ جو ہے ہمارے پاکستان کی ان کو پرموٹ کرنا چاہیے بس جناب دو بٹن دبائیں اور یہ کپڑے دھلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو دھلے ہوئے کپڑے پہلے کے ہیں دو دو دن لگ جاتے ہیں تو پھر جا کے وہ کہیں صحیح سوکتے ہیں تو سوکس میں اس طریقے سے فول کر لیتی ہوں اور اس کو اس کے اوپر لگا کر یہ اس طریقے سے گریپ بن جاتی ہے اور جو اس طرح نوٹ لگاؤنا تو پھر بہت جگہ گھیٹتے ہیں اور یہ میں نے ایک نیا ڈیکوریشن پیس لیا تھا وال ہنگنگ کا آپ سے شیئر کر رہی ہوں مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے اور یہ ٹی وی لانچ کی حالت دیکھ لیں اس وقت زیادہ ٹائم ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو بس اس کی حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں میں ابھی ادھر صفائی چل رہی ہے میرا آ چکی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ میرا روم صاف کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ باقی گھر کی صفائی کرے گی تو اس دوران پھر نہ گیس تھی آ رہی تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی نہ کھانا بنا لوں آج میں نے بنا رہا تھا پالک گوشت اور پالک گوشت کی ریسی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی میں نے پہلے شیئر نہیں کی لیسن فریز کیا تھا کیوبز کی شکل میں میں پاس وہ ڈالا میں نے دو اور پیاس تین سے چار اور روٹین کے جو مسالے ہوتے ہیں پیسہ دھنیا سرخمیج حلدی نمک وہ تین پا گوشت ہے اور اس کی کوئنٹیٹی کے حساب سے میں مسالے ڈال رہی ہوں یہ سارے مسالے ڈال کر اور اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ٹھیک ہے چھوٹا گوشت ہے گلنے میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے ادرک کا بھی میں نے ایک سپون اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو لگا دوں گی پریشر اس وقت گیس آ رہی ہے اور بس مجھے سمجھیں گے کلالہ چاہے گے میں جلدی جلدی گیس آ رہی ہے اور کھانا تیار کر لوں ساتھ ساتھ میں صفائی بھی چل رہی ہے گھر کی روٹین بس کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کھانا بنانا اور ساتھ ساتھ سفائی وغیرہ کروانا پالک جو ہے وہ تقریباً دو ڈھائی کلو یہ پالک ہے اس کو بریک اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد اچھے سے پانی سے واش کرنے کے بعد میں نے اسے بوائل کرنے کے لئے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بوائل ہو رہی ہے اور دوسرے چولے پہ میں نے پریشر دیکھا ہے کہ گوشت گل گیا ہمارا گوشت تقریباً ون تھرڈ گل گیا اور مجھے اتنا ہی گلانا ہے باقی جو ہے وہ میں جب بھونوں گی تو ساتھ ساتھ گل جائے گا اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دہیں اور ٹماتر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یویلی جو ہے میں کھانوں میں دہیں ہی ایڈ کرتی ہوں اور اس ہاتھ میں میری جو ہے وہ پالک بھی بوائل ہو گئی ہے اور دیکھیں جناب ایک دم سے ساری گیس غائب ہو گئی ہے چولے پڑ گئے تھنڈے بس گیس کا کوئی پتہ نہیں چلتا آتی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بس جائے ہی نہیں اور ایک دم سے ہی چلی جاتی ہے تو اب میں نے سیلنڈر بھی آلٹینیٹ رکھا ہوئے جناب تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو سردی ہے آپ کو پتہ ہے تو اب میں نے یہ اپنی ہنڈیا جو ہے یہ سیلنڈر والے چولے پہ شفٹ کر دی ہے اتنی دیر میں میری جو ہے پالک وہ بھی ہو گئی تھی ہینڈ بیٹر سے میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں بیٹ کرنے کے بعد اچھا میں آپ کو بتاؤں میں اس میں سے پانی وانی بلکل نہیں نکالتی وہ میں اس کے اندر ہی ایبزورف کر دیتی ہوں سارے آئرنز تو اس میں ہی ہوتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا کوکنگ آئل بھی ڈالیا ہے اور اس کو اچھے سے تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں اور دوسری طرف جو ہے میرا مٹن اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ پالک میں بھی ڈال چکی ہو نا تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالیا اور اس کی اچھے سے بنائی کر لوں گی اور جو بیٹ کیوئی پالک ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر اس سے تیز آنچ پہ اچھے سے پکاؤں گی تاکہ جو باقی کا پانی ہے وہ اس میں خوشک ہو جائے اور اینڈ میں میں اس میں کریم بھی ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے نا تو آپ دودھ کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یقین کریں میرے کہنے پہ نا ایک دفعہ آپ میرے میتھرڈ سے پالک گوش بنائے نا میں کہتی ہوں بلکل دے گی پالک گوش بنے گا اور انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے چلے میں اب اپنی نہیں تریف اتنی کر رہی لیکن یہ واقعی بہت مزے گی بنتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں میں کریم ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں جناب مزے دار پالک گوش اور اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی ہی ڈالا ہے جو کہ اس کے لطف کو دوبالا کر دے گا اور اس کے ساتھ میں رائس بناوں گی لیکن ابھی گیس نہیں آ رہی تو جب گیس دوبارہ آئے گی تب میں رائس بناوں گی اس دوران جناب گھر کی صفائی سترائی اور سردی اتنی ہے کہ بس دل کرتا ہے جلدی جلدی کام کریں اور گز جائیں ہم بلینکٹس میں اور یہ دیکھیں ادھر جناب ان کے کھیل ہمارا دن ہوا ختم ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ